بسم اللہ الرحمن الرحیم دل ہے آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم آپ کو قرآن کی اس مبارک صورت یاسین کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کے پڑھنے کی ایک کیا کیا فائدے ہیں اور اس صورت کو روزانہ پڑھنے سے کن کن مشکلات سے بچا جا سکتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس وظیفہ کا پورا فائدہ ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو وظیفہ کرنے کی پوری سمجھ آ جائے اور آپ کی بہتر رہنمائی ہو سکے کیونکہ اگر ایک چھوٹا سا کام بھی رہ جائے تو وظیفہ پوری طرح اثر نہیں کرتا دوستو ہم تمام وظیفے انسانیت کی فلاہ کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں لہذا اگر آپ ہمارے چینل اردو میک کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے ناظرین اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کے لیے دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل صورت یاسین ہے اور جس شخص نے صورت یاسین کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دس بار قرآن پڑھنے کا ثواب لکھے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رضا مندی کے لیے جو شخص صورت یاسین پڑھے گا اس کے پہلے گناہ ماف کر دیے جائیں گے لہٰذا اس صورت کو مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے رات کے وقت صورت یاسین پڑھی اس حالت میں صبح کو اٹھے گا کہ وہ بخشا ہوا ہوگا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا تھی کہ میرے ہر امتی کے دل میں صورت یاسین ہو کیونکہ صورت یاسین پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں اصل بات تو یہی ہے کہ ہر حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیہ ہے اور ہر چیز کا وقت مقرر ہے لیکن یہ عمل ان کے لیے ہے جو شادی کے طالب ہوں یا جن کی عمر گزر گئی اور رشتے نہیں ہوتے وہ خود کر لیں تو زیادہ بہتر ہے ورنہ اس کے گھر میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے شادی کے لیے ایک مفید عمل روزانہ نماز فجر کے بعد یا صبح و شام صورت یاسین کو پڑھنے سے جلد از جلد شادی ہو جائے گی انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھنے سے مشکل سے مشکل حاجت پوری ہو جاتی ہے بلکہ قیدی تک رہا ہو جاتے ہیں آپ سب لوگوں کے لیے میں اس نایاب عمل کو پیش کر رہا ہوں یہ عمل آپ کسی قیدی کو رہائی دلانے کے لیے پڑھیں آپ اس عمل کو روزانہ نماز فجر کے بعد یا صبح و شام پڑھیں انشاءاللہ قیدی کو جلد از جلد رہائی مل جائے گی مکروز پڑھے تو کرز ادا ہو جائے گا جیسا کہ عالم یہ ہے کہ پورا ملک کرزے میں پھنسا ہوا ہے مہنگائی حد سے بڑھ چکی ہے کرز لے کر اس امید پر کاروبار کرنا پڑتا ہے کہ روپیہ آتی ہی کرز ادا کر دیں گے لیکن کرز ایسا مرض ہے کہ وہ مشکل ہی ادا ہو پاتا ہے کرز کے بارے میں حکم ہے کہ مرنے سے پہلے ادا کرنا چاہیے بہت سے لوگ کرز ادا نہیں کر پاتے تو ان کی اولاد میں بھی اس کی سکت نہیں ہوتی کرز کی ادایگی کے لیے لوگ کرز لے کر کرز بھی ادا کرتے ہیں لیکن کرز پھر بھی ادا نہیں ہو پاتا اس کے لیے روحانی وظائف بھی پڑھے جاتے ہیں اور وہ وظیفہ یہ ہے کہ روزانہ نماز فجر کے بعد صبح و شام سورت یاسین کو پڑھنے سے جلد از جلد مکروز کا کرز ادا ہو جائے گا دوستو اگر کوئی مسافر سفر میں ہو اور وہاں پانی مویسر نہ ہو یا کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں پانی مویسر نہ ہو یا گندہ پانی ہو وہاں پر اگر صورت یاسین کی تلاوت کی جائے یا سفر کے دوران سخت پیاس لگی ہو تو بھی اللہ تعالیٰ اس پیاس کو سیراب فرما دیتا ہے یا سفر کے دوران صبح و شام صورت یاسین پڑھے تو اللہ تعالیٰ پیاسے کو سیراب فرما دیتا ہے اور اگر کسی مسافر کو سفر کے دوران مشکلات پیش آ رہی ہوں اور سفر کرنا ناممکن ہو چکا ہو تو جیسے گاڑی کا بار بار خراب ہو جانا یا ٹریفک کی وجہ سے سفر میں رکاوٹ آ جائے تو وہ سفر میں صورت یاسین کی تلاوت کرے تو انشاءاللہ تعالی سفر آسانی سے تیہ ہو جائے گا دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں غربت عام سی بات ہے تو اس لیے ہم آپ کو بھوک سے چھٹکارا پانے کا بہت آسان اور آزمودہ عمل بتانے جا رہے ہیں کہ بعد نماز فجر یا صبح و شام صورت یاسین کو پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی بھوک سے چھٹکارا مل جائے گا بلکہ اس کے پڑھنے سے اچھا لباس ملتا ہے اگر کوئی شخص کوئی لباس لینا چاہتا ہو اور اسے لباس لینے میں مالی رکاوٹ ہو یا دنیاوی رکاوٹ ہو تو وہ صورت یاسین کی تلاوت کرے انشاءاللہ اچھا لباس مل جائے گا اور تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی گمشدہ چیز کے واسطے پڑھے تو چیز مل جائے گی عموماً آپ کوئی بھی چیز رکھ کر بھول جاتے ہیں اور یاد نہیں آتا اور آپ اس چیز کی تلاش میں لگے ہوتے ہیں جو آپ نے اپنے ہاتھ سے ہی رکھی ہوئی ہوتی ہے اور پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ چیز کہاں چلی گئی ہے تو آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا آسان اور مجرب وظیفہ لے کر آئے ہیں جس کو کرتے ہی آپ کی گمشدہ چیز آپ کو واپس مل جائے گی اور وہ مجرب وظیفہ یہ ہے کہ روزانہ نماز فجر کے بعد یا صبح و شام صورت یاسین کی تلاوت کرنے سے آپ کو بہ آسانی آپ کی گمشدہ چیز مل جائے گی انشاءاللہ قریب المرگ کے پاس پڑھیں تو نظامیں آسانی ہو جائے گی قریب المرگ شخص کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے پاس صورت یاسین کی تلاوت کی جائے تاکہ اگر اس پر غمرات الموت یعنی موت کی سختیاں ہیں تو وہ کم ہو جائیں اور اس کی روح اس کے بدن سے آسانی سے نکل کر اپنے خالق حقیقی کے پاس چلی جائے اگر آپ قریب المرگ کے سامنے صورت یاسین کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ مرنے والے شخص کی روح آسانی سے قبض کر لی جائے گی ہماری آپ سے التماس ہے کہ آپ اس صورت کی تلاوت خود بھی کریں اور اگر یہ عمل آپ کو پسند آیا ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں کیونکہ مخلوق خدا کی بیلوس خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے جلدی کریں نیکی میں دیر نہ کریں شاید آپ کا ایک عمل کسی کی کھوئی ہوئی زندگی واپس لوٹا دے اور اگر آپ ہمارے چینل اردو میک کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجئے گا کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ